بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید سلبان گلاب دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی ربیو لول کے آتے ہی ہر سو بہار آگئی ہے زبان پہ صلی اللہ کے طرانے سنائی دے رہے ہیں چاروں اطراف جناب ختم مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے لب و لہجے میں عقیدتیں پیش کی جا رہی ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی نے سجائی ہے آپ کے لیے ایک عظیم اور بہترین ٹرانسویشن جو اس ربیو نور میں یکم تاب بارہ ربیو لول تک خاص طور سے آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے اور آپ جانتے ہیں اسی تسلسل کا ایک خوبصورت اور حسین پروگرام تقریری مقابلے کی صورت بہنوان آمد مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کل آپ نے آوڈیشن راؤن میں دیکھا تھا کہ کتنے ٹیلنٹڈ بچے اتنی کم عمر میں اتنے آپ کہہ لیجئے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مائک پر آ کر تقریریں پیش کر رہے تھے اپنی پرفارمسز دے رہے تھے اور ججز پر بڑا تاثر قائم کر کے گئے یقیناً میرا دیکھنا آپ کا دیکھنا آپ کا سننا میرا سننا الگ ہے لیکن ان ججز کا دیکھنا سننا الگ ہے اور وہ اپنی طور پر ایک حیثیت رکھتا ہے اور ان ججز نے منصفین نے جن بچوں کو چنا تھا ان چالیس بچوں پینتیس بچوں میں سے جن چوبیس بچوں کا انتخاب ہوا تھا وہ روزانہ تین تین بچوں کی صورت میں آپ کو سیلیکشن راؤنڈ میں دکھائی دیں گے آج چونکہ پہلا سیلیکشن راؤنڈ ہے اس میں تین بچے جو آڈیشن راؤنڈ میں بہت سارے بچوں کو اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اس پلائٹ فارم پہ آج ان کی پرفارمس یہ فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کون سا بچہ اس دوڑ میں ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جو بچہ آج سیلیکٹ ہوگا وہ ڈیریکٹ لیس کالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل ڈراؤنڈ ون یا ٹو کے لیے اور دو بچے آج ایلومنیشن کا سامنا کریں گے روزانہ انشاءاللہ اسی تواتر کے ساتھ یہ مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا میں اپنے ججز سے آپ کا تعرف کرواتا چلوں سب سے پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں پاکستان ریڈیو ٹیلیویجن سے آپ کا خاص تعلق ہے شعبہ علم و فن میں آپ کو بڑی تقریم کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے جناب سر محمد عدریس غازی صاحب السلام علیکم بہت نوازش سر آج آپ تشریف لائے آڈیشن بھی آپ نے کیا تھا اور اب سیلیکشن بھی آپ ہی کے انشاءاللہ قلم سے رقم بند ہوگا اور دوسری نشست پر تشریف فرما فارمر چیئرمن ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ آف کراچی یونیورسٹی اور اے آر وی کیو ٹی وی کے سینئر اینکر پرسنز میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ انہیں کیو ٹی وی پر دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن بطور جج یہ نشست زیب دیتی ہے آپ پر اور آپ کی آمد سے ہم بھی بہت خوش ہیں جنابے سر ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم سر بہت شکریہ آڈیشن بھی آپ ہی کی زیر نگرانی ہوا ہے آپ ہی نے ان بچوں کو سیلیکٹ کیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کی پرفارمنس کیا رنگلات بہت اچھے بچے ہیں اور تیسی نشست پر تشریف فرما میرے ادارے کے ایک اور سینئر انکر پرسن اور پاکستان ریڈیو ٹیلیویجن کا ایک معتبر نام ہمارے ساتھ سابقہ برز بھی تقریری مقابلے میں آپ شریک سفر رہے اور مستقل آپ کی رفاقت کے بعد فائنل میں آپ ہی کے فیصلے اور مشاورت سے بچوں کا انانانسمنٹ کی تھی ابھی بھی تشریف فرمائیں جناب شاہد مسرور صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ شاید بھئی کیسے مدازیں ٹھیک ہیں بہت شکریہ ہم اور آپ ویسے تو اس پلائٹ فارم پہ رہتے ہی ہیں لیکن آج ذرا ایک انوکھا اور چوکھا رنگ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ پھر آپ کے دستے شفقت سے آگے بڑھنے کے لیے یہاں بڑے پرعظم دکھائی دے رہے ہیں ناظرین اکرام آمد مصطفیٰ بچوں کا منفرد تقریری مقابلہ آج پہلے سیلیکشن راؤن میں ہے اور آج تین بچوں نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے پرگرام میں سب سے پہلی کنٹیسٹنٹ آتی ہیں مدھت زہرہ بنت مہیدین عمر ہے تیرہ سال تعلق ہے کراچی سے آئیے مدھت زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمہ سلام کہتے ہیں تیرے اشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جس نے گلوں کو کھلنا چڑیوں کو چہکنا مکڑی کو تانے بانے گننا چاند سورت ستاروں کو بغیر سہارے آسمان پر گھننا سکھایا سلام اور لاکھوں سلاموں پر جو اپنی امت سے بے پنہ محبت کرنے والے ہیں جناب والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَوْلَا كَمَا قَلَقَتْ أَرْضِ فَسَّمَائِ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیق نہ کرتا تو یہ عرض و سما ہی نہ بناتا رب نے میرے آقا کو بنایا اپنی ربوبیت کا اظہار کیا اپنے آپ کو عالمین کا رب کہا اور میرے آقا کو رحمت الللعالمین جناب والا اب ساز ہو یا سوز رزم ہو یا بز محیطِ بے کراہ ہو یا اُبلتا چشمہ خلوت ہو یا جلوت رومی کا عشق ہو یا جامی کی محبت سب عشقِ محمدی سے سرشار جبینوں سے نالین تک خوشبوِ محمدی سے بسا ہوا ہے کہ مختصر یہ کے رضا اس صاحبِ لولاک نے مختصر یہ کے رضا اس صاحبِ لولاک نے آدمی کو آدمی انسان کو انسان کر دیا جناب والا حکم اللہ کا اور طریقہ مصطفیٰ کا ہی نجات کا ذریعہ ہے انسان کی انسانیت اس وقت کامیاب ہوئی جب اس نے چھپے ہوئے یہ ظاہری طرف اللہ کی حکم کو مانا میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ دنیا ترہاں ترہاں کے گناہوں میں مبتلا تھی کوئی پتھروں کو پوچھتا کوئی درختوں کو اپنا پیشوہ سمجھتا تو کوئی آنکھی پوجا کرتا تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں بھیجا میرے آقا آئے تو اس اجڑے چمن میں بہار آگئی برائی پر بربادی آئی اچھائی نظر آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم میں انقلاب آ گیا غور فرمائیے جنابے والا ذرا غور فرمائیے ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو نہیں لائیا گیا بلکہ جو لوگ سامنے تھے انہی کو ٹھیک کیا گیا ان میں شرابی بیتے ظالم بیتے جاہل بیتے اور گوار بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر رحم فرمایا میرے آقا نے کافر کو مومن بدکار کو نیکوکار بچلن کو عفیف بے باگ کو متقی بخیل کو پیاز سخت کو نرم اور جاہل کو عالم بنا دیا جنابے والا میرے آقا محسن انسانیت ہے کہ ان کا ہر قول بے بدل ہر عدا موجزہ ہر عادت بہترین اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنے حق سے منبر کر دیا تو ہم کیوں نہ کہیں جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غلامی کر جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا و آخر دعوان الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھی مدھت زہرہ بنت مہی الدین سب سے پہلے پروفیسر محمود غزنبی کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اچھی تیاری بہت اچھی تیاری تھی اور مجھے نہیں پتا کہ تیاری میں کتنا وقت لگا ہے بہت اچھی تیاری تلفز میں ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بوڈی لینگویج بہت اچھی تھی کیا بات اور میں سر ادریز غازی کے پوائنٹ اف ویو سے اگر دیکھوں تو مدھت زہرہ کیا تاثر قائم کر سکیں آپ پر تاثر انہوں نے بہت اچھا قائم کیا لیکن ایک چھوٹی سی چیز کی طرف نشان دے ہی کرنا چاہوں گا خاص طور پر ان کے حسات حضاء کیلئے تو آپ بول رہے ہیں تو آپ کا تخاطب کون ہے آپ کس سے مخاطب ہیں اگر آپ ٹیلی ویژن پر بول رہے ہیں تو کیمرے سے مخاطب ہیں یا آپ سمجھیں کہ سامنے آپ کے حاضرین بیٹھے ہیں تو ان سے مخاطب ہیں تو اگر آپ کا توجہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رہے گا تو آپ کی بوڈی لینگویج میں خود بخود اس کا اظہاروں کا دوسرے ہاتھوں کا اٹھانا آگے بڑھانا پیچھے کرنا یہ کرنا یہ تھوڑی سیس پہ اور امپرویمنٹ کے ضرورت ہے بہت سے مجموعی تقریب بہت اچھی تھی اس کے نمبر نہیں کٹے ہم نے لیکن اگر تھوڑی سی ان کے ساتھ زیادہ توجہ دیں تو یہ ماشاء اللہ اور بھی بہتر پر فرم کریں بلکل ٹھیک آپ کیا فرماتے ہیں مدھد زہرہ کو آپ نے کیسا پایا شاید بھائی مدھد تقریب بہت اچھی تھی تلفز بہت اچھا تھا آپ کا انداز بھی اچھا تھا لیکن مجھے جو آپ کا مواد تھا نا اس پر اختراف ہے کہ ہم بعض وقت تمہید اتنی بانتے ہیں کہ اصل بات رہ جاتی ہے مجھے تمہید زیادہ نظر آئی اور اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جو اصل بات تھی وہ رہ جاتی ہے کیا بات ہے بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے سنا یہی ہے کہ گنجائش سنا کم ہے وانیہ آمیر بنت محمد آمیر صدیقی آئیں گی اور یہ سیکنڈ کنٹسٹنڈ ہے آج کے فرس سیلیکشن راؤنڈ کی دیکھتے ہیں یہ بچی کیسا پرفارم کر پاتی ہے اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے تدبیر و تقدیر کے لوح و کلم سے علم و فضل کی دنیا آباد کرنے والے اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر انسان کی بستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے ہم محتاج ہیں تو غنی ہے تو آلہ ہے ہم ادنا ہیں ہم فقیر ہیں تو امیر ہے ہم سرا پہ نیاز ہیں تو بے نیاز ہے ہم کشکولے گرا ہیں تو دست عطا رحمت کے دروازے کھلتے رہیں گل کے انچے کھلتے رہیں جس شیر سے پوچھو یہی صدا آئے جس پھول سے پوچھو یہی ندا آئے جس ستارے سے پوچھو یہی مدہ آئے دیت کے ذرے سے لے کے سہرہ تک کترے سے لے کے دریہ تک پھول سے لے کے گلستان تک ستارے سے لے کے کہکشا تک مکاں سے لے کے لا مکاں تک جس شیر کو وجود شہود ملا وہی کہتی ہے لح بی تو قلم بی تو تیرا وجود القطع جناب والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ایک وہ ہستی ہے جس کی حمدہ صلی اللہ خود خالقِ کائنات اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اور جس ذاتِ پاک کی عظمت کا یہ عالم ہو تو اس کی یاد میں کتنی ہی گھڑیاں کٹ جائیں اس کے عش میں کتنے ہی آسو بہ جائیں اس کی حمدہ صلی اللہ میں کتنی ہی زبانیں زمزبان پیرا ہو جائیں عبادت، حاصل انسانیت، روح کی سعادت بدن کی طہارت اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے تب ہی تو سوچتی ہوں کہ لب کشائی کی یہ جسارت شاید میری نجات کا ذریعہ بن رہے جناب محترم وجہ وجود سے الکتاب تک گارہ ہرہ سے لے کے گارہ سور تک طائف کے بازار سے لے کے حرم کعبہ تک اور گھروں سے لے کے مدر سے تک پھیلی ہوئی ہے اس کے نقوش بشمار افراد کے اور آگی زینت میں سلمان، علی، بلان، صحیب سب کے سب ایک چمن در چمن ہے جس میں لالو گل، نرگس و نصرین سب کے سب ایک پتی کے مالی کے مرکوم زندگی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک بہتہ ہوا دریعہ ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، کشمکش ہے موجو حباب ہے، سیپیا اور موتی ہے اور جس سے مردہ کھیتوں کو مسلسل زندگی مل رہی ہے جناب صد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں انقلاب عظیم برپا کر ڈالا جس میں اللہ کا ایک رنگ مزد سے لے کے بازار تک مدرسے سے لے کے عدالہ تک اور گھروں سے لے کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے غیالات کی راہ بدل گئی نگاہ بدل گئی نگاہ کا زوایاں بدل گیا آداد و عدوار بدل گئے رسم و رواج بدل گئے معاشرات کے معاشرات کے عدوار بدل گئے تمدن کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک شعبے کی کائی پلٹ گئے کسی جانب تہذیب نہیں کسی جانب بگار نہیں ہر طرف بناو ہی بناو تعمیر ہی تعمیر ہیں ماشاءاللہ یہ تھی وانیہ آمیر بنت محمد آمیر صدیقی یہ بچی آج اپنی تقریر سے ججز پر کیا تاثر قائم کر سکی اور اس نے آج پرفارم کیسا کیا سب سے پہلے جانیں گے محمد شاہد مسرور صاحب سے جی شاہد بھئی کیا کہا اس بچی نے وانیہ آپ میں کونفیڈنس ہے آپ تقریر بہت اچھی کر سکتی ہیں ابھی آپ نے پتے کیا کیا آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا آپ کو پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو تیاری کرواتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بہت مشکل الفاظ بچوں کو رٹوا دو وہ رٹا لگانے نہ سمجھیں نہ طریقے سے ان کے ادائیگی کر سکتے ہیں تو مشکل الفاظ کے ادائیگی تقریر ہے ایسا نہیں ہے تقریر وہ متاثر کن الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کے پرائے راز دل پر جا کر اثر کرتے ہیں جو بات آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس بات کا تاثر چھوڑ کر جاتے ہیں تقریر یہ ہے آپ خود بہت اچھا پرفام کر سکتے ہیں تقریر بہت اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گائیڈ کرنے والے آپ کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں بالکل ٹھیک ہے ادریز غازی صاحب نے کیسا پایا اس بچی کو بانی آمیر شاید ان کے ساتھ یہ ان کی گلہ خوشکورہ تھا درمیان میں کئی جگہوں پر شاید انہوں نے تقریر سے پہلے پانی نہیں پیا ہوگا جب بھی تقریر کریں تو پہلے پانی پی لیا کریں تاکہ جب آپ کا رائزن فال جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں خوشکی نہ آئے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور ایک ایک وہ جلوہ فرما انہوں نے کہا وہ جلوہ فرما لفظ ہے ٹھیک ہے دوسرا صحیب انہوں نے کہا صحیب نام کو زوایا کہا وہ زابیہ ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تیسری اور آخری رائے ہوگی سر ڈاکٹر بحمود غزنوی صاحب کی دیکھیں دونوں حضرات نے جو کمنٹس دی ہیں وہ بہت مناسب ہیں ان کے اساتھ ازاہ ان کے ٹرینڈ کرنے والے حضرات کو یہ باز اچھی طرح سمجھنے چاہیے امیونکیشن وہ ہوتا ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے زبان امیر سمجھے یا زبان امیرزا سمجھے مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے بہت شکریہ آپ ججز کا اور آپ نے جو رائے دی وہ یقینا ان بچوں نے سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے لیکن بالکل بھی جو ہے گھبرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی ڈس ہارٹ ہونا ہے کیونکہ آپ کے لئے پلیٹ فارم بہت ہیں آپ یہاں آگئے دیفنیٹلی آپ عام بچوں میں نہیں ہیں تبھی یہاں تک پہنچیں آپ کا ٹیلنٹ آپ کو اس پلیٹ فارم تک لائے اشر شہزاد آج کا تھرڈ ان لاسٹ کنٹسٹنٹ ہے ورلد حکیم شہزاد عمر ہے تیرہ سال کراچی سے ان کا تعلق ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج اشر شہزاد کیا تاثر دے کر جاتے ہیں ججز کو اور دیکھنے والے دنیا بھر میں ناظرین کو آئیے اشر قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن حکیم کا انداز بتاتا ہے کہ جہاں جہاں سرور کون و مکہ رحمت دو جہاں محسن انسو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو قدیر و بصیر خدا مختلف قسمیں کھاتا ہے کہیں فرماتا ہے فلا ورب کا تیرے رب کی قسم کہیں رشاد ہے والدحا چہرہ انبر کی قسم کہیں اعلان ہے والعصر اس زمانے محبوب کی قسم اور کہیں رحمان کا یہ فرمان ہے لا اقسم بحاد البلد میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اس مقدش شہر میں میرا گھر ہے اس لیے بھی نہیں کہ اسے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی ہے اس لیے بھی نہیں کہ اس کی وادی میں بائی حادرہ علیہ السلام آئی ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہاں آب زمزم کا چشم شیری ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہاں حجرِ اسود ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہاں صفحہ مروہ ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہاں مدانِ عرفات ہے اس لیے بھی نہیں کہ یہ حرمِ پاک ہے بلکہ اگر قسم کھا رہا ہوں تو اس لیے کھا رہا ہوں وَعَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ اے حبیب آپ اس شہر میں بس رہے ہیں اللہ اللہ شہرِ مکہ کو عظمتیں ملی تو میرے عقا علیہ السلام کے دم قدم سے ملی ان کا یہ مکہ نہ ہوتا ان کا مسکن یہ نہ بنتا ان کا مولود یہ قرار نہ پاتا تو میرے رب کی عزت کی قسم اس کی عظمتوں کی قسمیں بھی کوئی نہ کھاتا سچ ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے عشر شہزاد جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے آمد مصطفیٰ کے فس سیلیکشن راؤنڈ میں پہلے میں پوچھ رہا ہوں جناب سر عدریس غازی سے سر کیسا پایا اپنے اس بچے کو صفائے مروہ ایک جگہ پہ کہیں کہا بلکل ٹھیک ہے جو الگ پاڑوں کے نام ہے اور جو دوسرا لفظ روانی میں عام طور پر نکل جاتا ہے پتھروں نے پتھر درست لازے بعد میں انہوں نے درست کر لیا تھا خیر اس کے نمبر ہم نے منا نہیں بہت سے مجموعی ہم نے جو اوورال تقریر کا امپیکٹ پڑتا ہے جناب شاہد مسرور آپ کی تقریر کا موضوع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا یہ شہر مکہ تھا جو تقریر آپ نے کی ہے وہ شہر مکہ پہ کیے ہوئے اس کی عظمتوں پہ کیے ہوئے اس کی عظمتوں میں ایک اس کی عظمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی شہر مکہ میں آپ کا شہر تھا باقی آپ نے شہر مکہ میں یہ ہے حجر اسفد ہے خانہ کعبہ ہے یہ بات کیا آپ نے اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب سیرت پر بات کریں تو آپ کے پاس وہ مواد ہونا چاہیے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ناظرین لیٹس سی وات وڈ ہیپن ابھی تو صرف ہمارے ججز اپنی ان کی جو آرائے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ابھی محمود غزنوی صاحب کی رائے باقی ہے جی سر لبولہ جا بھی اچھا ہے تلفظ بھی اچھا ہے شاید مسور نے کہا کہ کانٹنٹس کا معاملہ ذرا سا کمدور ہے اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل مکہ کا کو بھی عظمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی رسول اللہ کی جائے ولادت کی وجہ سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ کانٹنٹ اب اس میں بچے کی تو قصور نہیں ہے کانٹنٹ کی تیاری میں مواد اچھا تھا بولنے کا انداز اچھا تھا سب کچھ بہت اچھا تھا اور باقی جو ان حضرات نے کمنٹس دیئے ہیں وہ میں ان کو سیکنڈ کرتا رہا کیا بات ناظرین اکرام عامد مصطفیٰ کے فس سیلیکشن راؤنڈ میں کون سا بچہ یا بچی ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کالیفائنگ ہے یہ تھوڑی سی دیر میں میں آپ کو فیصلہ سنوایا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ پاٹسپیٹ کیا تھا مدھت زہرہ بنت محیددین عمرہ 13 سال وانیہ عامر بنت محمد عامر صدیقی عمرہ 12 سال اور عشر شہزاد ولد حکیم شہزاد عمرہ 13 سال تینوں بچوں کا تعلق کراچی سے ہے وانیہ عامر بنت محمد عامر صدیقی کو ملے ہیں جو سبھی کے کالکولیٹڈ مارکس ہیں 54 یعنی 54 نمبر اور یہ رہی ہیں اس طرح سوئم پوزیشن پر اور اس دوسرے نمبر پر جو کنٹیسٹنٹ رہے وہ ہیں عشر شہزاد ولد حکیم شہزاد مدھت زہرہ بنت محیددین 68 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں کالفائی کرنے جا رہی ہیں آئیے مدھت زہرہ مدھت زہرہ بنت محیددین یہ وہ بچی ہے جو سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کالفائی کر گئی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں اچھی سے تیاری کر کے آنا بیٹر حضرت روایت میں آج بھی اپنے ججز کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے وقت دیا اپنی مصروفیات کو ترک کیا اور ان بچوں کی سرپرستی فرمائی ناظرین اکرام آمد مصطفی خصوصی تقلیر مقابلہ روزانہ آپ دیکھیں گے یکم تھا بارہ ربی الاول اے آر وائی کیو ٹی وی پر یہ مضبوط اور بہترین ٹرانسمیشن اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے لیے سجائی ہے تاکہ ربی النور میں آپ کے لب پر درود کے ترانے رہیں اور آپ کی نظروں میں اذکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں میں بھی رہیں اور نظروں میں کبھی بچے کبھی بڑے کبھی سکولرز جو بھی آپ کو نظر آئے بس حضور کے نغمے گنگناتا ہوا نظر آئے وہ جس کا سناخان دل فطرت کا تکلم ہستی کے مناظر خم عبرو کے اشارے آفاق ہیں دامن کی سباحت پہ تصدق قدموں کے نشان دھونتے پھڑتے ہیں ستارے دھرتی کے زوی العدل تیرے ہاشیہ بردار فردوس کی ہوریں تیری بیٹی کی کنیزیں کوسر ہو گلستان عرم ہو کے وہ توبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں انشاءاللہ کل پروگرام آمد مصطفیٰ میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خشام دیت کہوں گا آج کے لیے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلی بیٹی مہلا یا صلی و سلیم دائما مہلا با 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 با